عام طور پر یہ پریکٹس ہو گئی ہے کہ مسجدوں سے سنٹروں سے اعلان ہوتا ہے رقم کا اور لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں جی آپ کی فطرہ کتنا معین ہوا ہے کتنا مقرر ہوا ہے فطرہ فطرہ ہر سال نہیں بدلتا کہ پوچھیں آپ کی کتنا مقرر ہوا ہے فطرہ تو مقرر ہو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرہ ایک ساہ مقرر کر دیا آپ کو ہر ایک یہ سہولت ہے ایک فیسیلیٹی ہے کہ امام جمعہ جماعت یا حاکم شرعہ یا کسی سنٹر کا ذمہ دار یا یہ والنٹریلی آپ کو سرویس پروائیڈ کرنے آپ کے لیے سوچتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں ایک طرح سے لیکن مدد کرنے والے اور مدد لینے والے دونوں پر مسئلہ روشن اور واضح ہونا چاہیے اصل واجب ہے آپ پر تین کلو غزہ جو آپ لیتے ہیں اناج گہوں یا جو یا چاول یا جو بھی آپ کھاتے ہیں کھجور کشمش جو بھی کھاتے ہیں اس تین کلو کی قیمت آپ کو دینی ہے یہ کوئی اتنا بڑا یعنی آئین سٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی میتمیٹکس تھوڑی ہے جو سمجھ میں نہ آئے ہر ایک کے تین کلو اناج کے قیمت جوڑ لینا کیا مشکل ہے ہر ایک کو بچہ بڑا جوان مرد عورت سب جوڑ سکتے ہیں اس لیے اگر کسی سینٹر سے اعلان ہو گیا جی پانچ پاؤنڈ یا چھ پاؤنڈ یا چار پاؤنڈ آپ یہ دیکھیں آپ سال بھر معمولا جس سپر مارکیٹ سے جس جگہ سے اپنے سٹیٹس کے مطابق آپ لے کر کھاتے ہیں آپ جو غزہ لیتے ہیں اس حساب سے آپ کی غالب غزہ کی تین کلو کی قیمت کیا ہوئی ہو سکتا ہے میں جھوپڑ پٹی کی کسی دکان سے خریدتا ہوں اور میں خریدتا ہوں ڈھائی روپے میں تین کلو اور آپ خریدتے ہیں آپ پچیس میں روپے کہہ رہا ہوں آپ پاؤنڈ سمجھئے بات ایک ہی ہے آپ ڈھائی پاؤنڈ میں خریدتے ہیں ہم پچیس پاؤنڈ میں خریدتے ہیں ہم پچیس پاؤنڈ دیں گے آپ ڈھائی پاؤنڈ دیں گے واضح ہے بات جو شخص یہ ہر مکلف کا مسئلہ ہے ہر مکلف یہ نہیں کہ صاحب ہم ویسے سال بر جو ہمارا سٹیٹس ہے ہم کبھی بھی عام دکان میں تو قدم ہی نہیں رکھتے جاتے ہیں کہاں ہم جہاں سے کوئنز شاپنگ کرتی ہیں پورے سال ہمارا سٹیٹس یہ ہے کہ ہم اپنی چیزیں وہی سے لاتے ہیں اور جب ہمیں فطرہ دینا ہوا تو ہم نے اس میعار کو منٹین کیا جہاں کے فقیر لوگ نادار لوگ جس میعار پر جیتے ہیں یہ درست نہیں ہے ہر مکلف کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے تین کیلو اناج کی قیمت آپ کو دینی ہے آپ جو اناج کھاتے ہیں تناول فرماتے ہیں اس کے مطابق دیں گے واضح ہوئی بات ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ٹھیک ہے عام طور پر اعلان ہو گیا پانچ پاؤنڈ ہے مجھے تو یاد بھی نہیں یہاں کتنا پانچ پاؤنڈ اعلان ہوا ہے لیکن یہ کہ ہر شخص اگر آپ سمجھتے ہیں آپ چھے پاؤنڈ پڑھتے ہیں آپ کو تین کیلو کے دو پاؤنڈ پر کیجی پڑھتا ہے تو آپ چھے پاؤنڈ دیں گے کوئی سے کم دیتا ہے ستر پیسے کیلو خریدتا ہے کوئی شخص تو وہ دو پاؤنڈ دس پہنی دے گا پانچ پاؤنڈ نہیں دے گا واضح ہے یہ مسئلہ کوئی اس پر مسائطر نہیں ہے کوئی اس پر آپ کا ذمہ دار نہیں ہے آپ ہیں اور خدا آپ کو اپنا معاملہ رکھنا ہے خدا کے ساتھ خدا جانتا ہے کہ آپ کس خلوص سے کس نیت سے کس قدر قربتن الاللہ دے رہے ہیں